اسلام علیکم عرب ساگر سے اٹھے چکروات تاؤتے کا خطرہ گزرات مہاراشت اور کرناٹک سعید سات رازیوں پر بنا ہوا ہے توفان آج دو پہر تین بجے تک گزرات کے پور بندر تٹ سے ٹکرا سکتا ہے اس کے بعد دو پہر تین سے شام چھ بجے کے بیچ توفان پور بندر اور مہوا بھاو نگر کے بیچ سے گزرے گا اس دوران اس کی گتی ایک سو پچھپتر کلو میٹر پرتی گھنٹے تک ہو سکتی ہے گزرات میں تائیس سال بعد اتنا بھیانک توفان آ رہا ہے اس سے پہلے نو جن انیس سو اٹھاسی میں کچھ جیلے کے کانڈلا میں اتنا بھیانک توفان آیا تھا اس میں گیارہ سو تیہتر لوگوں کی موت ہوئی تھی اور سترہ سو چوہتر لوگ لاپتہ ہو گئے تھے گزرات کے تٹی یہ جیلوں کے چھے سو پچھپن گاؤں سے قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے پسچیمی تر سے ہزاروں مکان خالی کرائے گئے ہیں بھارتی موسم ویگیان ویبھاگ آئی ایم ڈی کے ڈاریکٹر جنرل ڈی جی مرتیو جائے موح پاترہ نے بتایا ہے کہ راجی کے سترہ جیلوں کو الٹ پر رکھا گیا ہے سات راجیوں میں این ڈی آر ایف کی سو سے زیادہ ٹیمیں تینات ہیں گزرات میں سب سے زیادہ پچاس ٹیمیں لگائی گئی ہیں یہاں ممبئی سمیت کئی شہروں میں الٹ ہے سورت جلے میں اٹھارہ سو ننانوے لوگوں کو سورچت جگہوں پر پہنچایا گیا گوہما کے سی ایم پرموت سامت نے گرہ منتری امیت شاہ سے فون پر بات کی گزرات کے جناگڑ میں سیکڑوں لوگوں کو سرکاری سیلٹر ہومی میں شفٹ کیا امریلی جلے کے جعفراباد علاقے کے لوگوں سے بینیٹ منتری کمر جی باو لیا نے گھر کھالی کرنے کی اپیل کی گزرات میں ڈی آر ایف کی ایک تالیس اور ڈی آر ایف کی دس ڈی میں تینات ہیں نیچلے علاقوں میں چار سو چھپن ڈی وائرنگ پمپ لگائے گئے ہیں کئی شہروں کے شہری علاقوں سے اکیس سو چھپن اور گرامین چھتروں سے چھے سو تیتالیس ہورڈنگ ہٹا دیئے گئے مہراشتر کے سمدری تٹ سے لگے جیلوں سے بارہ ہزار چار سو بیس لوگوں کو سرچت اسدھان پر پہنچایا گیا موسم ویواق کا کہنا ہے کی اس چکروات کا سب سے زیادہ اثر گجرات پر پڑے گا دوارکہ کچ پور بندر جونہ گڑ گیر سومنات امریلی راجکوٹ موربی اور جام نگر جیلوں میں فوس کے بنے مکان پوری طرح تباہ ہو جائیں گے مٹی کے گھروں کو بھی بھاری نقصان ہوگا پکے مکانوں کو بھی کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے بھاری بارش کے کارن کچھ علاقوں میں بار جیسے حالات ہو سکتے ہیں ریویوار کو کرناٹک کے چھ جیلوں پر اس کا کافی برا اثر پڑا اس جیلوں کے تیہتر گاؤں اس سے پر بھاوید ہوئے ہیں بھارتی ویو سینہ بھی الٹ موڑ پر ہیں ویو سینہ نے سولہ ٹرانسپورٹ ایر کراسٹ اور 18 ہیلیکوپٹر کو تیار رکھنے کے لیے کہا ہے تفان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نے شانیوار کو گرہ منتری امیت شاہ سے ریویوار کو ہائیگ لیول میٹنگ اور تیاریوں کا جائزہ لیا کرناٹک کے الگ الگ جیلوں میں تفان سے اب تک پانچ لگوں کی موت ہو چکی ہے مہراشت کے جلگاؤں میں ریویوار دو پہر تین وجے ایک پیڑ کی جھوپڑی پر گرنے سے سترہ اور بارہ سال کی دو بہنوں کی موت ہو گئی اس کی ماں کی حالت گمبیر ہے گووا کے مخی منتری پر موت ساون نے کہا ہے کہ تفان کے کارن راجی میں دو لگوں کی موت ہوئی ہے تامیل لادو کے کنیا کماری میں دیوار گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اس میں دو سال کا ایک بچہ اور دوسرا 36 سال کا ویکتی شامل ہے یہ ریپورٹ ابھی ابھی آئی ہے اس ریپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں پیرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم